آنکھیں بند کی دیئے دونوں آتھ پٹنوں پر رکھیں گے اور بڑی یہاں بات سنیں سانس زندگی ہے، سانس زندگی ہے ہم روٹین لائف میں جو سانس لیتے ہیں وہ کام چلاو سانس ہے بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ ہم سانس لیتے نہیں ہمارا سانس چلتا ہے اور جو سانس چلتا ہے وہ بس کام چلاو ہے آج ہمیں سانس لینا ہے ہر بیماری ہر درد اس جسم کا ہر ہیلتھ ایشو اس ایکسرسائز سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں نمبر ون آپ بارڈی کو نرم چھوڑ کر بیٹھیں بارڈی کا کوئی بھی حصہ کھنچا تنہ ہوا نہ ہو اور ڈھیلا چھوڑ دیں جسٹ ایزی پہلے اپنے سر پہ توجہ دیجئے کہ میرا سر مجھے کیسے فیل ہو رہا ہے اگر ہمارا سر بیمار ہوگا درد ہوگی سر بھاری ہوگا سر میں سختی ہوگی تو ہمیں ہمارا سر اچھا فیل نہیں ہوگا اور ہم اپنے آپ سے پھر اسکیپ کریں گے مطلق بھاگیں گے کہ ہمیں نید آ جائے نشہ کرتا ہے بندہ صرف اپنے سے بھاگنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کسی بھی طرح بھولانے کی کوشش کریں گے اور اگر ایکسٹریم ہو جائے تو بعض لوگ سویسائیڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا آپا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا وہ اپنے آپ میں ایزی نہیں ہوتے فیل کیجئے ہیڈ کو کہ مجھے میرا ہیڈ کیسا فیل ہو رہا ہے یہ پہلا کام ہے ہمیں ہمارا سر اچھا فیل ہونا چاہیے ہمیں ہمارے سر میں ایک پیارا احساس ایک پیاری فیلنگ ایک خوشی کا احساس ہونا چاہیے اوکے ہیڈ کو فیل کر لیا جو بھی تجربہ ہو رہا ہے اس کو جانیے اب ہیڈ کی اس حالت کو جو ابھی رائٹ ناؤ ہمارے ایک تجربے میں آ رہی ہے ناؤ وی کن فیل اوور ہیڈ سر کا اوپر والا حصہ دائیں حصہ پائیں حصہ ماتھا سر کا پشلا حصہ سارا کچھ فیل ہو رہا ہے جیسے آپ کسی پانی میں جمپ لگائیں پانی تھنڈا ہو تو اس کی تھنڈا کا پتا چلتا ہے گرم ہو تو گرمی کا احساس ہوتا ہے پانی گرم ہے ایسے ہی ہم کسی موسم میں بھی اب باقاعدہ فیل کرتے ہیں سیم ایسے آپ کے اندر کا کیا موسم ہے ہیڈ کو فیل کیلئے اب یہ فیل ہوا اس کو ہم نے اس سے بہتر حالت میں کیسے کرتا ہے اب جو حالت ابھی ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے بس پتا تو چل رہا ہے نا جو ہے سو ہے لیکن ہیڈ کی اس حالت سے ہم اچھی حالت کی طرف کیسے جائیں گے very simple آپ ابھی سانس لیں گے سر کے لیے سر میں توجہ دیجئے سر میں اور توجہ اندر تک جائے شرف باہر تک نہیں کوشش کریں کہ آپ کا دھیان سر کے اندر تک جائے کسی بھی اسے سے آپ دھیان کو لے کے جا سکتے ہیں اندر سر کے اوپر سے ماتھے سے رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ سے پیچھے سے کسی بھی سائیڈ سے سر پہ دھیان دیجئے لیکن وہ دھیان اندر اتر جائے اوکے یہ پہلا کام ہوا کہ ہم اندر تک آپ دیکھ رہے ہیں اب دوسرا کام کسی نرم اور ریلیکس ہیڈ کے اندر ابھی سانس کو لے کر جائیں گے مو بند کر لیں ناک کے راستے سانس کو لینا ہے ایک سانس کو انہیل کرتے ہوئے پانچ سات سیکنڈ لگنے چاہیے تو جو پوری سر کے اندر بارڈی کو بلکل ایزی چھوڑتے چلے جائے سانس کو سر میں لے جائے سر میں اوکے جی نو برید این برید این میں نے کہا ایک سانس کو لیتے ہوئے پانچ سات سیکنڈ جو ہے وہ لگنے چاہیے once again breathe 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 جلدی نہیں کریں بالکل آرام سے ایک سانس کو لیں اور پوری اویرنیس کے ساتھ سانس جا رہا ہے جا رہا ہے سانس کے ساتھ ہم بھی جا رہے ہیں عام طور پہ ہم جو سانس لیتے ہیں اس میں ہوا آکسیجن بس یہی لیکن ابھی ہوا آکسیجن کے ساتھ ہماری اویرنیس ہماری کانشیزنیس بھی جائے گی ہمارا شعور بھی جائے گا اور ہمیں اپنی پوری بارڈی کو سر سے لے کر پاؤں تک شعور میں ہی تو بدلنا ہے جگانا ہی تو ہے تو ابھی سانس کے ساتھ ہماری ہوش ہماری اویرنیس ہماری کانشیزنیس توجہو دھیان بھی سانس کے ساتھ سر میں اوترتا جائے گا بریدے بریدہ اوکے تین سانسیں ہوئیں تین سانسوں کے بعد اب اپنے سر کو کراس کیجئے ماتھے سے داخل ہوں آنکھیں بند آپ ایک انرجی ہیں آپ ایک روح ہیں آپ ایک آویرنیس ہیں آپ شعور ہیں انویزیبل پاور ہیں نا دکھنے والی انرجی تو ماتھے سے انٹر ہو جائیں اور سر کو کراس کرتے ہوئے سر کے پچھلے حصے سے نکلیے کراس یور ہیٹ اسی طرح آپ اپنی رائیڈ کن پڑی سے داخل ہوں اور لیفٹ سائیڈ سے نکلیے کراس یور ہیٹ فرام رائیڈ تو لیفٹ اب یہ جو آپ کراس کر رہے ہیں یہ کراس کرنے والا کون ہے شعور awareness consciousness چیتنا یعنی جاگہ ہوا mind اور کسے کراس کر رہا ہے بارڈی کو بارڈی ہمارا ایک بہوش حصہ ہے تو جب آپ سر کو سامنے سے پیچھے تک جب کراس کریں گے تو درمیان میں کوئی سرکٹ شارٹ ہے کیونکہ ہم اپنے اندر بڑا ایک سافٹ ایک وائرنگ ایک بڑے ہی سینسٹیو ایک سسٹم لیے ہیں نروس سسٹم تو جیسے بھی آپ نے سامنے سے پیچھے کی طرف ہیڈ کو کراس کیا تو درمیان میں کوئی کاربن جیسے ہم کہتے ہیں یہ تاروں میں کاربن آگئی میں وہی ٹرمیں یوز کروں گا درمیان میں کوئی بلاکجز کوئی ایسی پرابلم کوئی ناٹ کوئی کمپلیکس تو وہ کلیر ہوگا آپ کی اویرنیس آپ کی کانشیزنیس بارڈی پہ اثر ڈالے گی اوکی اور پورے سر میں آپ کی توجہ چلی جائے ماتھے میں سر میں چہرے میں بھی ہماری اویرنیس ہے اوکی آپ نیچے چلے جائیں گی جہاں ہم اپنے سینے میں اب آپ نے سینے میں سانس کو لینا ہے سانس کو سینے میں پھریں گے سانس کے ساتھ آپ کی توجہ بھی سینے میں جائے گی اوکی بریدے کوشش کریں لمبا سانس کھینچ دے چلے جائیں بارڈی ٹائٹ نا چیسٹ میں سانس بھریں بریدے ریدہ تین سانس ہیں دل اور پھے پھڑے ہماری اویرنیس سے لائف اور سے بھار اٹھے کچھ بھی اور دھیان میں نہ ہو ابھی صرف سینہ سینے کا اندر والا باہر والا ساری چیسٹ ہماری توجہ میں ہے once again fill your چیسٹ بریدے لائف دیدہ سافت بلکل سلو بریدنگ ہے زور کا تو کام ہی نہیں ہے اب آپ اپنی چیسٹ کو سامنے سے داخل ہوں درمیان سے اور پیچھے سے نکھلئے جہاں سے آپ کوئی زی لگتا کوئی ضروری نہیں کیس پوائنٹ سے سامنے ابھی تو کراس کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے آپ جب ورک اٹھ کرتے چلے جائیں گے یہ باڑی سر سے لے کر پہن تک ایسے کریسٹل کلیر آپ کو یہ بھاری پن یہ فیزیکل فیلنگ نہیں آئیں یہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے سر سے لے کر پاؤں تک آپ پورے انرجی ہیں جیسے کوئی روشنی ہے پورے نور سے بھر جائیں گے یہ طریقہ ہے اب آپ اپنی رائٹ سائیڈ سے چیس کو کراس کریں اور لیفٹ سے نکلیے جیسے جیسے یہ ہے جھاتی ڈالنے کا آٹھ پوری چیسٹ کے اندر جیسے آپ اتر گئے ہیں جمپ لگا دیا وچ گتہ مار غواسی ہو چیسٹ کو میں فیل کر رہا ہوں اوکے یہاں سے اب نیچے پیٹ پہ چلے جائیں گے جی اپنے پیٹ میں سانس کو بھریں گے پیٹ پھولنا چاہیے ناف کا حصہ ناف کا نچلا حصہ باہر کی طرف اٹھے گا باہر کی طرف آئے گا پیٹ بھرے گا پیٹ کے تمام مسلس کو پہلے ایزی چھوڑ دیں کڈنیز کو ایزی کر دیں پینکریاز کو ایزی کر دیں اپنے سارے یورن کے سسٹم کو ایزی کر دیں بلیڈر کو سارا نظام اپنا نیچے والا سارا ایزی کر دیں میک شور کے میرا پورے نچلے پارس بلکل ڈھیلے ہیں ایزی ہیں ہم جو بھی روٹین میں سانس لیتے ہیں وہ سٹریس میں سانس لیتے ہیں باڈی کو ہم نے سکیڑا ہوتا ہے اور سانس لے رہے ہوتے ہیں باڈی ڈیپ ہیل ہوئی نہیں پاتی سانس ایک نیچرل ہیلنگ ہے جو ہمیں ہر روز لگاتار ہیل کر سکتا ہے لیکن ہم سانس کو ڈیپ جانے نہیں دیتے ہم نے باڈی کو ڈائٹ کیا ہوتا ہے بچہ چھوٹا بچہ وہ ٹھیک سانس لیتا ہے اس کا پیٹ پھولتا ہے نیند میں انسان ٹھیک سانس لیتا ہے اس کا پیٹ باہر آتا ہے نیند میں جو ہمیں آرام ملتا ہے جو ہمیں ہیلنگ ملتی ہے ریلیکسیشن ملتی ہے وہ صرف پیٹ کے پھولنے کی وجہ سے ٹھیک سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ابھی میک شور کریں کہ کوئی تناؤ نہیں ہے آئی ایم ایزی میں بالکل ابھی بے فکر ہو کے بے نیاز ہو کے بیٹھا ہوں باڈی کے تمام پارٹس میرے ڈھیلے ہیں اور میں نے اب پیٹ کے نچلے حصوں تک سانس کو لے کر جانا ہے سلولی بریدے برید آ بلکل آرام سے آرام سے سانس کو چھوڑ رہے ہیں وہ بیماری وہ تناؤ جسے ہم دنیا بھر کے علاج اور سرجریوں سے ٹھیک کرواتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا اکبال کے اکشیر ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یہ سافٹ کام ہے بلکل مدھم بلکل ایزی بلکل نرم کام ہے ہم نرمی سے ہی بہتر ہو سکتے ہیں اب بلکل نرم رہتے ہوئے سلو رہتے ہوئے آہستہ آہستہ سانس کو انہیل کیجئے بریدے بریدہ بریدہ پیٹ کے ایزہ بھیلے ہوتے جائیں سلولی بریدہ بریدہ اب آپ اپنے پیٹ کے دھیان لے جائیں ناف کے اندر دھیان پیٹ کے اندر اتر جائیں اب کراس کریں یہ اپنے پیٹ کو ناف سے داخل ہوں پیچھے سے نکلیں کراس یور تمی اب یہ جو توجہ ہے یقین جانیے جس طرح ایک ایک میتھ ہے یا ایک ایسے کوئی کہانی بنی ہے کہ پارس کوئی پتھر ہوتا ہے وہ جس کو چھوے وہ سونا بن جاتا ہے ایسی ایک کہانی مجھے نہیں پتا وہ کہانی سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن مجھے جو اندر اپنے اندر ایک تجربہ ہوا وہ میں آپ سے شیئر کروں کہ شعور awareness consciousness ہمارے پاس جو شعور ہے یہ بارڈی کے جن جن حصوں کے اندر چلا جاتا ہے وہ حصے پیور ہو جاتے ہیں جتنی بھی بڑی بیماری وہاں پہ جتنی بھی impurities وہاں پہ کٹھی ہوں وہ چھوٹ جاتی ہیں اب آپ پھر ایک بار پیٹ سے داخل ہوں ناف سے تو جو پوری آپ کی cross ہو جائے پیٹ سے داخل ہوں پیچھے سے نکلے رائٹ سے داخل ہوں یعنی رائٹ پیٹ کی رائٹ سائیڈ سے cross کریں اور left سے نکلیں جتنا آ جاؤ سکتا ہے شروع میں ہم بارڈی کو ٹھیک طرح سے cross نہیں کر پاتے لیکن جتنا ہو سکتا ہے پیٹ سے داخل ہوں